ڈیٹ کو ایشو کیا جائے گو اور اس نے بقیدہ اپنے آدھے گھنٹے کی ٹائم لینگ دی ہے جب تک ریزلڈ تو تیس طریقوں ایشو ہونا ہے آپ کے خیال سے ریزلڈ کی ایکسپیکٹی ڈیٹ کیا ہے انشاءاللہ یہ فرسٹ جولائی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل قائد پاکستان جی اسلام علیکم ناظرین قائد پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ تنویل ناظرین آج کا مارا موضوع ان فیک چینلز ان فیک نیوز کے خلاف ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی اے بی ایسی اور خاص طور پر ایم اے کے سٹوڈنٹس اپنے ریزلڈ کے انتظار کر رہے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چینلز جو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تمام چینلز جھوٹی خبریں مہیا کر رہے ہیں اور یہ صرف بچوں کے جذبات سے گھیر رہے ہیں یہاں تک کہ ایک چینل نے یہ بھی کہہ دیا کہ ریزلڈ 29.5 کو ایشو کیا جائے گا اور اس نے بقاعدہ اپنے آدھے گھنڈے کی ٹائم لینڈ دی ہے جب تک ریزلڈ تو تیس طریقوں ایشو ہونا ہے تو اسی حوالے سے ہم جانیں گے اپنے پروفیسر میاں محمد تنویر صاحب کے ساتھ کہ سر یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے یہ بچوں کے جذبات کے ساتھ کیوں کھلوار کیا جا رہا ہے جی اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے ٹھیک ٹا آگے ہیں ادا کا شکر ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض چینل جو ہیں وہ فیک نیوز نہیں کہا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بچے بار بار دڑا دڑ یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں کہ ہمارا ریزلڈ آیا کب آئے گا آیا بھی آئے کے نہیں آیا تو کچھ جو چینلز ہیں وہ اپنا جھوٹا فیم حاصل کرنے کے لیے جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر تھم نیل پر بھی یہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا تھم نیل نہیں دیکھ پائیں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ اپنے ریزلڈ سے محروم ہو جائیں گے یہاں تک ایک چینل نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ریزلڈ کی لسٹ جاری کر دی ہے جن جن بچوں نے اپنا ریزلڈ دیکھنا ہے وہ پاس ہیں کہ وہ فیل ہیں تو وہ ہماری لسٹیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ یونیورسٹی تو کبھی بھی اپنا ریزلڈ اس لسٹ میں جاری کرتا ہی نہیں ہے تو یہ بچوں کے ساتھ کیا آپ کے خیال سے کھلوار نہیں کیا جا رہا جی بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بھی جتنے بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے باتیں کی تھی لازٹ ٹائم بھی جب زرٹ ہونا تھا ٹرڈیشنل پیپر کے حوالے سے بھی ہماری باتیں جو چلی تھی اللہ نے وہ پوری کی تھی اب جو مختلف چینل اس طرح کی اچھے ہتگنڈیں استعمال کر رہے ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہمیں نئی نسل کے فیلنگز کے ساتھ ان کے احساسات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے وہ تو بڑے اس وقت تو ویسی بڑے کنفیوز ہیں کچھ کرونا نے حالات پیلا کرنی ہے ایسے اور کچھ جب بچوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا ایکٹیوٹیز نہیں ہوگی تو ان کا مائنٹ اور نیکٹیوٹیز کی طرف جائے گا کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ہر حال میں یونیورسٹی کو ہم اپنے طالب علموں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خبروں سے آوائیڈ کریں جو فیک ان کو لذہ آ رہی ہیں خبریں اور انشاءاللہ ان کو ہم ہاتھ رانا سے سپورڈ کریں گے پہلے بھی ہم اپنے طالب علموں کو سپورڈ کرتے رہیں انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا ہے ہمیں دوبارہ میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ دوبارہ میں نے اللہ نے مجھے زندگی کا موقع دیا کوئی ایسے مسئلہ مثال میں میں آ گیا تھا کافی سیریس کنڈیشن انسی اللہ نے ہمیں زندگی دیا آگر زندگی دیا تو میں چاہتا ہوں اس اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے وقت پر ہوں ان کے حق کے لیے ہمیں لڑنا ہے اور جب تک ہم اس کے حق کے لیے نہیں لڑیں گے ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی تو یونیورسٹی سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچے یہ آپ کے بھی بچے ہیں نہیں نسل ہمارے بھی بچے ہیں تو ہمیں ہر حال میں ان کو ان ایکٹیویٹی سے بچانا ہے جو ان کو لیکٹیو ٹھنگی کی طرف لے کے جائیں بلکل سر آپ کے خیال سے ریزلٹ کی ایکسپیکٹی ڈیٹ کیا ہے انشاءاللہ یہ فرس جولائی تک فرس جولائی مطلب کہہ رہا ہوں کہ جولائی کے فرس ویک تک ریزلٹ انشاءاللہ ڈیکلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ جی بلکل ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس حوالے سے پروفیسر میاں محمد تنویر صاحب سے بات کی جی بلکل یہ پیغام ایک بار پھر میرا یونیورسٹری کے لیے ہے کہ کم از کم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹری اپنے ایک سٹرکٹ بیہیویر رکھتی ہے جب ان کے اڈمیشن کی کچھ ڈیٹس رہ جاتی ہیں یا پھر پیسوں کے حوالے سے آ جاتی ہیں لیکن وہ چینل جو فیک نیوز لگاتے ہیں بار بار اور یہاں تک کہ فیک نیوز کے حوالے سے وہ پھر بچوں سے پیسے بھی لیتے ہیں کہ ہم آپ کا اڈمیشن کروا دیں گے جن بچوں کا میریٹ نہیں بن رہا ہوتا اس کے بعد وہ اپنے نمبر بند کر دیتے ہیں یا اپنی کئی ہوئی باتوں سے پھر جاتے ہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے میزبان عبداللہ تنویر کو